اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم نے سورة النساء کی آیت نمبر اسی یعنی ایٹی پڑھنی ہے اللہ سے پہلے دعا مانگتے ہیں رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو لغدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم فقہنا فی الدین رب زدن علم شروع کرتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے تو یقیناً اس نے اللہ کی فرما برداری کی اور جس نے مو موڑا تو ہم نے تجھے ان پر کوئی نگہبان بنا کر نہیں بھیجا یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے اس آیت کی شان نزول کچھ ایسے ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس سے اللہ نے محبت کی اس پر آج کل کے گستاخ بددینوں کی طرح اس زمانے کے بعض منافقوں نے کہا کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہم انہیں رب مان لیں جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانا تھا اس پر اللہ پاک نے ان کے اس بدکلامی کو رد کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرما کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی تصدیق فرما دی کہ بے شکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے یعنی ناعزت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ اللہ کی رسول ہیں اور مبلغ ہیں اس لیے اللہ کی اور ان کی اطاعت لازم اور ملزوم ہے نماز، روزہ، زکاة، حج یہ تمام حکامات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے بغیر سمجھنے ناممکن ہیں لہذا قرآن پڑھنے اور سمجھنے والا سنت کو سمجھے بغیر قرآن نہیں سمجھ سکتا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اطاعت رسول این اطاعت الہی ہے نماز کا ذکر قرآن میں بار بار ہوا روزہ کا ہوا کس نے سکھایا کیسے نماز پڑھتے ہیں روزہ کی جو ہے وہ کیا شرائط ہیں یہ سب کس نے بتایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اور انہی کی سنت سے آج بھی ہمراہے ہدایت پاتے ہیں اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کے بعد بھی کوئی ہدایت کے راستے پر نہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر جواب دے نہیں ہیں ان کا کلام رب کا حکم پہچانا تھا عمل کروانا نہیں تھا یعنی بعض نادان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو ضروری نہیں سمجھتے کہ وہ اس کو سیکھیں وہ قرآن کے سمجھنے کے لئے چند لغتیں لے آتے ہیں اور عدب کی کتابوں کو پڑھنا کافی سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ محض باتوں سے اور نظریات سے انقلاب پیدا نہیں ہوتا اس کے لئے عملی قوت درکار ہوتی ہے تو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلے گا وہی سرات مستقیم پر گامزن ہے اور جو انکار کرے گا اس کی وہ بدوقتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو راہ راست پر لے کر آئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو اللہ نے صرف پہنچانا فرض کیا تھا دین کو انہوں نے پہنچا دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکامات سے مو موڑتا ہے تو اس سے جبرن اطاعت کروانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں میری ماننے والا اللہ کی ماننے والا ہے جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے یہ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مو موڑ کر بیٹھ جائے اس کا گناہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر نہیں ہے یہ اللہ تسلی دے رہا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کا ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے جو نیک نصیب ہوں گے مان کر عجر حاصل کر لیں گے اور ان کی نیکیوں کا ثواب آپ کو بھی ہوگا کیوں کہ ان کی نیکی کے رہبر اور مولم تو آپ ہی ہے نا جو نہ مانے نہ عمل کرے نقصان اٹھائے گا بدنصیب ہوگا اپنے بوجھ سے خود مرے گا آپ نے اسے سمجھانے میں کوئی قصر نہیں رکھی لہٰذا آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے آپ کا کام نہیں ہے کہ ان کو ہاتھ کو پکڑ کر زبردستی راہ راست پر چلائیں تو جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت سے عراض کیا تو اس کا وبال اسی پر ہے کیونکہ اللہ نے انہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ ان کو ہر صورت میں جہنم سے بچائیں اور سیدھے راستے پر لائیں ہاتھ پکڑ کر زبردستی نہیں انہیں صرف تبلیغ کے لیے بھیجا گیا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی پر نگران نہیں ہیں ان کے عمال کی باسپرس یعنی کہ جنہوں نے ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا ان کے عمال کی باسپرس پوجھ گچ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہرگز نہیں کی جائے گی وہ اس بات سے کلکل مبرہ ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی عطاعت نبی کی عطاعت اور نبی کی عطاعت دراصل اللہ کی عطاعت ہے اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں اس بات کو جمع دے راسخ کر دے ہمارا یہ عقیدہ پختہ کر دے آمین سم آمین یا رب العالمین